دنیا میں کسی بڑے سے ملنا چاہیں آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا مثلا آپ شہر کے بیسیو کو ملنا چاہیں تو ایسا نہیں کہ آپ جائیں اور جا کے ان کے سامنے پیش ہو جائیں آپ جائیں گے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ایک جگہ بٹھائیں گے اور جب افیسر فارغ ہوگے تب آپ کی ملقات کروائیں گے تو ذلعی سطح کے افیسر کو ملنے کے لیے پانچ منٹ سات منٹیں انتظار کرنا پڑے اور اگر کوئی اس سے بڑا افیسر ہو تو اس سے زیادہ انتظار ہے اور اگر کوئی ملک کا وزیر یعظم صدر ہو تو اس سے بھی زیادہ انتظار ہے جتنا افیسر بڑا ہوتا جائے گا انتظار لکھا ہوتا جائے گا مہینہ مہینہ اپوائنٹمنٹ دینے میں لگ جاتا ہے پھر جا کے ٹائم کلتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اب آپ سوچئے کہ ہم نے کائنات کے پرودگار اور مالک کل ملک سے ملقات کر دی تو ہمیں اس کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا وہ ایسے تو نہیں ہونی کہ پھر دیدر پڑے اور انتظار اللہ سے ملکات ہو گئی اس کے لیے ٹائم لگانا پڑے گا تو جب ہم روزانہ مراقبہ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کریں کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے یہ ہونی ہے قیامت کے دن میں اور اس کے لیے یہ انتظار کا وقت میں یہاں گزارا دنیا میں انتظار کا وقت گزار کے جائیں گے یہ ایسے ہی قیامت کا دنائے گا اللہ کا دیدار ہو جائے گا حدیث مہارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے لئے اپنی ساتھ کی تجلی فرمائیں گے یوم ایوک شکو آن ساتھ اپنی ساتھ نے لکھا ہے کہ اللہ اب تجلی کی تجلی کیوں فرمائیں گے اس کی ہے کہ جب کوئی بڑا سامنے ہونا تو اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے انسان مروب ہوتا ہے تو اس وقت تو سب کی آنکھیں نیچی ہوں گی اب جب آنکھیں نیچی ہیں تو وہ چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ ساتھ کی تجلی فرمائے گے کیونکہ نیچے نظر ہے تو ساتھ پر نظر پڑھنا نکسنا آسان ہے اور جب ساتھ کی تجلی ہوگی تو ساری مخلوق جو ہے وہ سجنے میں پڑھ جائیں گی اب آپ سوچ کیے وہ کیسا وقت ہوگا کہ اللہ دیدار کروائیں گے اور بندہ ان کے دیدار کے وقت ان کو سجنہ کر رہا ہوگا مگر یہ لذت اس کو نصیب ہوگی جو دنیا میں سجنے کی لذت پانے کی کوشش کرے گا اس لیے اللہ نے پانچ وقت نماز بھر کی کہ ہم دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے اس دیدار پر تصور پر روز بنایا کریں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ لڑکی کی شادی ہوگی ہوتی ہے نا تو وہ دن میں درجنوں دفعہ اپنے آپ کو دلہن بنا سوچتی ہے میں یوں دلہن بنا ہوگی یوں شادی ہوگی یوں ہوگا تصور پر رہتی ہے اللہ نے یہی آتے ہیں کہ میرے بندے تم نے میرا دیدار کرنا ہے مجھ سے ملقات کرنی ہے تم دن میں پانچ مرتبہ اس کا تخیر کر لیا کرو سوچ لیا کرو چنانچہ ہم نماز پڑھتی ہیں تو ہمیں نماز ایسے پڑھنے کی چاہیے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ ہم دیکھ تو نہیں کرتے دنیا میں مگر تصور کی بات ہے نبی ایسان نے فرمایا اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَا تم ایسے عبادت ہو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَا وَإِنَّهُ يَرَا اور اگر تم یہ کیفیت حاصل نہیں در سکتے اللہ کو دیکھنے والی تو کم اگر تم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں یا تم مشاہدہ ہونا چاہیے اگر مشاہدہ نہیں تو مراقع ضرور ہونا چاہیے موسیقی